مجھے یہ بھی تو لگے کہ آپ میرا درد دل سمجھ رہے ہیں اس لیے قلم بچوں کو دیں گے یا نہیں دیں گے بچوں کو پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے اس حوالے سے میں ایک مرتبہ آپ حضرات کی تائی چاہتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر کہ میرا بھی مورل بڑھاؤ میرا بھی منوبل بڑھاؤ کہ حضرت آپ جو کہہ رہے اس بات کو مانیں گے اب ہم فضول خرچیوں میں پیسہ نہیں اٹھائیں گے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ بچوں کو پڑھائیں گے بولیے سب لوگ بولیے دروالے بھی بولیے بچوں کو پڑھائیں گے پوچھا بولیے بچوں کو پڑھائیں گے ایک لڑکا شوائب میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے احباب کا تھوڑا موٹیویٹ ہو جائیں وہ لوگ ذہن سازی ہو جائے محمد شوائب راجستان کا لڑکا وہ زیادہ اس کی فیملی ایسا نہیں بہت مالدار فیملی ہو میڈل کلحاس ہے بس تو اس بچے کی لگن اور اس کے ماباپ کی ذہن سازی کہ جب نیٹ کا امتحان نکالا تو چینلز پہ چلا نیشنل نیول کے چینلز نے اس کو دکھایا اس لیے کہ وہ 720 میں سے 720 نمبر لے کر کے آیا کتنی خوشی کی بات ہے کس کا نام روشن ہوا میرے بھارت کا نام روشن ہوا میری قام کا نام روشن ہوا تو نام روشن کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پڑھانا ہی پڑے گا بچوں کو آگے پڑھانا ہی پڑے گا آپ حضرات یہ ذہن لے کر کے جائیں آدھی روٹی کھا لیں گے مگر بچوں کو پڑھا لیں گے فاقہ بھی کرنا پڑا تو کریں گے مگر اپنی نسلوں کو جاہل نہیں رکھیں گے بلکہ ان کے ہاتھوں میں قلم دے کر کے جائیں گے بولیے زور سے انشاءاللہ بڑی مبارک رات ہے دل کے ساتھ بولو نا یار انشاءاللہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا اولاد نہیں ہوتی ہے تو تمنا کرتے ہیں اولاد ہو جائے اور اولاد ہو جائے تو سیدھا کمانے پر لگا دیتے میں نے دیکھا کروڑ پتی باپے اس نے بھی کمانے پر لگا دیتے ہیں ارے بھلے آدمی تجھے اتنی پیسے کیا ضرورت ہے تو بچوں کو پڑھا پھنے مگر اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا کہ میں کیا کروں گا پڑھا کر کے میرا بیٹا تو کروڑ پتی ہے اچھا بیٹا بھی یہ پیدرم سلطان رود کہ میرے باپ پہ تو بہت سمپتی ہے ارے نادان تو اگر پڑھتا تو کتنے غریبوں کا بھلا کر دیتا ہے تو تم نہیں پڑھا بھئی وہ برے شوقوں میں لگ گیا اچھا چھا گاڑی خریدے گا دو دو لاکھ کے موبائل خریدے گا او نادان مالدار اگر بنے کبھی زندگی میں اللہ تجھے خوب طولت دے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کسی کا محتاج نہ بنا میرے مولا تو اپنا محتاج بنا ہمیں فائنینشلی سٹرونگ کر دے ہمارے پازووں کو طاقت دے دے اے میرے مولا تو ہمیں خوب طولت دے مگر ہم دو سے یہ بھی دعا کرتے میرے مولا طولت دے وہ طولت دے دے جو عثمانِ غنی کو عطا فرمائی یا اللہ وہ جذبہ دے دے جو عثمانِ غنی کو عطا فرمایا تھا اس جذبے کی خیرات دے دے تاکہ ہماری طولت سے ہمارے پچوں کا بھی بھلا ہوتا رہے اور ہمارے قوم کے اداروں کا بھی بھلا ہوتا رہے ہماری قوم کے غریبوں کا بھی بھلا ہوتا رہے اے میرے مولا یہ ہماری تیری بارگاہ میں دعا ہے سارے لوگ زور سے آمین بول دیجئے آمین آمین زور سے بولی آمین اللہ ما کفایت علی کافی آئے ہے مرادباد کے چوک پر لے گئے ان کو اور کہا کہ آپ کو فانسی ہونا ہے کہا تلم اور تبا وہ زمانے بھائیو دوات قلم سے لکھا جاتا تھا یہ تو اب بہت دیولپ ہو گیا زمانہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ نے لکھنا شروع کیا دیکھ رہے ہیں آپ فانسی کا پھندہ سامنے اور وہ لکھ رہے ہیں جو خدا والے ہوتے ہیں نہ دھرتے ورتے نہیں یہ کسی سے وہ یہ دماغ میں بٹھا لو آپ وہ ایک بات جانتے ہیں کہ وقت سے پہلے مر نہیں سکتے اور وقت نہیں آ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا اور وقت آ جائے تو پھر اہم اس میں نہیں تم امریکہ علاج کے لیے چلے جاؤ بچ نہیں سکتے جب وقت آ جائے گا تو مر جاؤ گے اور وقت نہیں آئے گا تو بچ جاؤ گے وہ ایک بات دماغ جانتے ہیں اور انہیں خوشی ہوتی ہے جب شہادت کا نمبر آتا تو خوشی ہوتی ہے یا اللہ مرنے کو تو سبھی لوگ مر رہے ہیں وہ اپنے لیے مر رہے ہیں میں تیرے دین کی محبت کے لیے مر رہا ہوں میں ملت کے لیے شہادت کا جام پی رہا ہوں اس لیے اللہ ان کا نام بھی روشن کر دیتا ہے اب سید کفایت علی کافی کے دور کے ہزاروں کروڑوں کتنے لوگ مر چکے ہوں گے تب سے لے کر آج تک نہ جانے مرد آباد میں کتنے لوگ تفن ہو گئے ہوں گے کروڑوں لوگ تفن ہو گئے ہوں گے تب سے لے کر اب تک مگر بتاؤ کفایت علی کافی کا تذکرہ عیدہ گراؤن میں کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی جن زندگی قوم کے نام کر دی انہوں نے اپنی زندگی اپنے بھارت کے نام کر دی اور انہوں نے اس وقت جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ اے انگریزو فاسی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ایک چراب کھل ہونے سے یہ چمن اجڑ جائے گا کفایت علی کافی نے کہا تھا کوئی کھل باقی رہے گا یہ چمن رہ جائے گا میں چاہتا ہوں مجمے میں سے کوئی بھائی نعرہ لگائے پورا شیر سن کر کوئی کھل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن واہ واہ زندہ بات زندہ بات نعرِ تقبیل نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ اسلام کونفرنس قرآنہ توصیف مصباحی صاحب قبلہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھے اور آگے کہتے ہیں ہم سفیر و باپ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونہ چمن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا کام بات ہے زندہ بات کچھ نہیں لے کے جائے گا یہاں سے کفن میں جیب نہیں ہوتی قبر میں علماری نہیں ہوتی خالی ہاتھ آیا تھا پیتل نگری تو چھوڑو آپ اپنے ساتھ اپنے گھر کی نگری بھی لے کے نہیں جائیں گے جو کپڑے پہنے تھے دس ہزار کے دو دن پہلے کوٹ پینٹ دس ہزار روپے کے دلی سے لے کر آئے تھے وہ بھی تیرے گھر والے اتار لیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے کفن کے تین کپڑے مرد ہے تو عورت ہے تو پانچ کپڑے کل سامان سے تیرے ساتھ بس یہ ہی جائے گا نہ اسٹام پیپر نہ مرسٹیز گاڑیاں نہ تیرا سرمایہ غوث پاک فرماتے تھے بڑے بڑے مکان بنا رہا ہے رہیں گے گھر والے حساب تو تو ہی دے گا مکانات بھی بناو مگر اس مکان کو مت بھول جاؤ جہاں تمہیں قیامت تک رہنا ہے اس مکان کو مت بھولو میں آج آخر میں ایک پیغام دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اس مکان کو مت بھولو میرے بھائیو میرے پاس بیس پچیس منٹ اور ہیں گفتگو کے اس مکان کو مت بھولو جسے قبر کہتے ہیں میرے حضور کہتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے آج بھی یہاں سے جانا تو اپنے بزرگوں کی تم میں سے کسی کا باپ کسی کی ماں کسی کا بھائی کسی کا کوئی عزیز فوت ہو چکا ہوگا یہاں سے جانا اٹھ کر کے تو دیکھو ان کی قبروں پہ جائے بغیر جا کے سو مت جانا کم سے کم ایک رات تو جاگ لو وہ بڑا کریم ہے وہ چاہے گا تو پورے سال کے بناہوں کو معاف کر دے گا بے شک بے شک اس کی بارگاہ میں آسو بہالو وہ بڑا کریم ہے آج کی رات بڑی مبارک رات ہے بھائیو ان کی قبروں پہ جانا اور ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر کے قل ہو اللہ شریف پڑھنا یہ تو یاد ہوتا ہے یہ سب کو اور جو ناظرہ خواہیں حفاظ ہیں وہ سورہ یاسین پڑھنے سورہ رحمان پڑھ لیں وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں وہ بول نہیں سکتے مگر تمہیں دیکھ سکتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی صحیح عدی شریف پہ پہچانتے بھی ہیں یہاں تک کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں وہ ان کی قبروں پہ جانا اور کہنا ماں تیرے جانے کے بعد میں اتنا بے مروت نکلا اتنا بے وفا نکلا کہ ہر ہفتے میں تیری قبروں پہ نہ آسکا ماں تیری روح تڑپتی رہی آج پورے ایک سال کے بعد تیری قبر پہ آیا ہوں لوگوں تم نے اپنی ماں کو بھلا دیا اپنے باپ کو بھلا دیا لیکن ان کی روحیں تمہارا انتظار دیکھتی ہیں میرا بیٹا پیر کے دن آ جائے گا میری قبر پہ جو میرات کو آ جائے گا جو میں کو آ جائے گا مگر تم تو دنیا میں ایسے کھو گئے کہ یہ بھی بھول گئے مجھے وہیں جانا ہے جہاں میرے ماں باپ سو رہے ہیں جہاں میرے اجداس ہو رہے ہیں کیسی دنیا ہے شد غزب رے غزب کیسی دنیا ہے شد غزب رے غزب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب جس بہانے میری یاد آ جائے تو جس بہانے میری یاد آ جائے تو پڑھ لینا کلام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا سب جیت جی کہ ہے شکوے گلو کہنا سب جیت جی کہ ہے شکوے گلو آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے قیصہ تمام آخری پڑھے میرے ساتھ حشر میں ملیں گے میرے وا 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 زندباد حشر میں سب کو جانا ہے ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا سب کو جانا ہے ہمیشہ کے لئے کون آیا بتاؤ بھائیو دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں یہ وہ گھر ہے کہ یہ شہد وہ شہد ہے کہ حلاوت نہیں جس میں سب کو آپ کو بھی قبروں پہ جائیں اور آج سے ایک اپیل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں ہمارے بہت سارے عمر دراز بیٹھے ان کے لئے اولاد داخل ہوں ہمارے مولانا مقول صاحب بڑی دلی محبت رکھتے ہیں مجھ سے حالانکہ ہمارا پرورام پاک بڑے میں ہے آج مگر ان کی محبتوں کو منع نہیں کر پایا اس لئے میں حاضر ہوا ہمارے ساتھ پڑے الجامیت الاشرفیہ میں ہمارے مفتی منور صاحب ماشاءاللہ بڑے عزیز تعداد اور ذمہ دار علی مدین ماشاءاللہ تو اس لئے میں حاضر ہوا بس میں تھوڑی دیر اور حاضر ہوں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ مسلمان بھائیو آج سے ایک نئی زندگی شروع کرو جو ہوا ہوا لیکن آج توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو اس لئے کہ کسی کی ساٹھ سال کسی کی ستر سال کسی کی پچاس سال کسی کی تیس سال زندگی گزر چکی ہے توبہ کر لے آج آج اس کا کرم اس کا کرم بڑا قریب ہے ہمارے یعنی اس کا کرم بالائے کرم ہے اس کی رحمتیں بکا رہی ہیں بندو دیکھو مرنے سے پہلے توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا میری بارگاہ میں یہاں سے جانا اور یہاں بیٹھے بیٹھے بھی توبہ کرو چونکہ اتنا بڑا جمع غفین نہ جانے کتنے نیک بندے یہاں موجود ہوں گے اللہ کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں نیک محفیلوں میں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو توبہ کرو وہ معاف کر دے گا اس کی بارگاہ میں آسو بہاؤ جہنم کی آگ کو جو بجھانے میں سب سے زیادہ معصر ہے نا انسانوں کے وہ آسو ہے جو آسو خدا کے خوف سے نکل جاتے ہیں اس لئے اس کی بارگاہ میں رویا کرو قرآن پڑے ہوئے ہو تو قرآن پڑ کے رویا کرو قرآن پڑے ہوئے نہیں ہو تو قرآن کی زیارت کر کے رویا کرو اس لئے کہ قرآن اللہ کے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے اس کو دیکھ کے رویا کرو چوم لیا کرو آنکھوں سے لگا لیا کرو میں نے اپنے بعض بھائیوں کو ایسا دیکھا جو قرآن پڑے ہوئے نہیں نہیں پڑ پائے مگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں ایک صاحب ہم گئے جلسے میں تو بتانے لگے حضرت رونے لگے بیچارے کہنے لگے میں اب اتنا بدنصیب قرآن نہیں پڑ پایا تو میں نے کہا پڑھنے کی عمر نہیں نکلی اپنے امام صاحب کے پاس پڑھو کہا ٹھیک حضرت میں پڑھتا ہوں لیکن اس کے بعد وہ آبدیدہ ہو گیا اور روتے ہوئے کہتا حضرت لیکن مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ قرآن میرے حضور کا موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ ہے پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا قرآن میں رد و بدل کر دیں یا اللہ تیری شان میرے مولا یہ مسلمان تو کمزور ہو گیا مگر تیرا دین کبھی کمزور نہیں ہوا تیرا اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے تب بھی اللہ کی عزت کی سو بار قسم مراد آباد والو قرآن کا کوئی ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا پورا قرآن بدلنا تو بہت بڑی بات ہے ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا یہ ہزاروں کا جمع غفیر ان کے دل کے جذبات کو چار شیروں میں کہنا چاہتا ہوں حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا دین کا نام مٹ نہیں سکتا حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا دین کا نام مٹ نہیں سکتا ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا واہ 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 زندہ بان زندہ بان ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے ایک مرتبہ میرا قرآن مٹ نہیں سکتا میں چاہتا ہوں پورا مجمع بولے تاکہ مجھے بھی اچھا لگے اور یہاں جو پریشتے تشریف فرما ہم آپ نہیں دیکھ رہے ہیں مگر روحانی پریشتے ہیں سب 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 خوش ہو جائیں بولیے زور سے ہاتھ اٹھا کے میرا قرآن مٹ نہیں سکتا مونچہ بولیے میرا قرآن گور سے بولو میرا قرآن مٹ نہیں سکتا اسلام زندہ ہے اسلام زندہ رہے گا یہ میں نے پیغام دیا سب لوگ توبہ کریں اچھا جن قبرستانوں کی بانڈری نہیں ہوئی ہے بیٹ تک آپ حضرات چندہ کر کے ان کی بانڈری بھی کرائیں چونکہ بعض بات جگہ میں نے دیکھا ہے کہ نالیوں کا پانی قبرستان میں جاتا ہے بتاؤ کیا ہمارے اجداد کی قبریں نہیں ہیں وہاں کیا ہمارے بزرگوں کے مذہرات نہیں ہیں تم کتنے سنگ دل ہوگئے کتنے پتھر دل ہوگئے کہ اپنے قبرستان کی بے حرمتی دیکھ کے سوچتے گورمنٹ ایڈ کرے گی تب ہی بانڈری کریں گے ارے گورمنٹ کا جو کام ہے وہ گورمنٹ کرے گی مگر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے چندہ کر کے اپنے قبرستانوں کی بانڈری کریں جہاں تک میرا پیغام جائے یہ سب کو پیغام پہنچائیں آپ یہاں پر دس ہزار لوگ ہوں گے وہ دس ہزار دس ہزار تک پہنچائیں ایسی پیغام کتنی ہلی فارورڈ ہوگا یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں دین کی ایک بات بھی آپ تک پہنچیں تو وہ دوسرے تک پہنچائیں آپ کی ذمہ داری ہے بانڈری کا قبرستانوں کی بانڈری کرائیے آپ لوگ اپنے پیسوں سے کرائیے ہمت کیجئے اور اپنے قبرستانوں کو سرکشت کیجئے آخر میں چونکہ وقت بھی تیزی سے آگے پڑھ رہا اور انشاءاللہ آگے بھی کئی خطابات ہونے بہت قیمتی قیمتی خطابات ہونے یہ بھی بتا دوں ابھی جو پردے کا میٹر چل رہا ہے اور کرناٹک ہائی کوٹ سے اس کا فیصلہ آیا ہے مطلب اس سلسلے میں ایک فیصلہ جو ہے آپ جانتے ہیں اس فیصلے کو تو میں اس فیصلے کے حوالے سے پریس والے ہوں تو ذرا وہ اس کو ریکارڈ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں ہم نے کچھ اس سلسلے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوئر اس میٹر کو لے کے سپریم کورٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ ہمارا ترک یہ ہے کہ جب ہماری ہندو بہنیں تلک لگا کر کے ڈریس کورٹ کے ساتھ جا سکتی ہیں تو ہماری مسلم بہنوں کو بھی پرمیشن ملنا چاہیے کہ وہ ہجاب لگا کر کے جائیں اس کا ایک سلیوشن بڑے بڑے لوئر نے انٹرلیکشول نے ایڈوکیٹ حضرات نے یہ دیا ہے کہ جس کلر کا ڈریس ہو اسی کلر کا ہجاب دے دو ہمیں کسی کلر سے کوئی آپتی نہیں ہے جہاں تک بات فیصلے کیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرناٹک ہائی کورٹ میں پیروی شہی سے نہیں ہو پائی اور اس کو دوسرا رنگ دے دیا ورنہ یہ میٹر ہے رائٹ آف چوائز کا رائٹ ٹو چوائز جس کو کہتے ہیں پٹو سوامی کے ججمنٹ میں کورٹ یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی کیا پہنے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا یہ اس کا پرائیویسی میٹر ہے اس کا انٹرنل میٹر ہے اس میٹر میں آپ کسی کو انٹرفیئر نہیں کر سکتے اس لیے ہم سپریم کورٹ سے بہت امید لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری بیٹیوں کو انصاف ملے گا بولیے زور سے ہاتھ اٹھا کے بولیے انصاف ملے گا ملے گا انشاءاللہ انصاف ملے گا اور سپریم کورٹ سے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہو دوسری بات ایسے ایشیوز کو نہیں چڑھا جائے بلکہ کوشش یہ ہو کہ پورا بھارت ایک ہو کر کے رہے ایک مٹھی میں رہے اس طرح کے فیصلوں سے دیکھو نہ تو پیٹرول پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے نہ آپ کی مہنگائی کم ہو رہی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ان مطلوں پر چرچہ ہونا چاہیے جس سے جمتہ کا فائدہ ہو ایسی باتوں پر چرچہ سے کیا فائدہ ہماری انگلی پکڑ کے چلو ہمیں ساتھ لے کے چلو ارے یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ سبحان اللہ نعرہ تقبیل نعرہ رسالت علماء اہل سنت عظمت اسلام کنفرنس مولانا توصیف مزباہی صاحب قبلہ سرزمین مردباد ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں محمود پراجہ صاحب جیسے ایڈوکیٹ ہوں اور یہ بھی ہم سوچتے ہیں ووٹ دینا نہ دینا تو اپنی چوائیس ہوتا ہے وہ تو اپنی مرضی ہوتا ہے لیکن وہ ایسی صاحب بھی ہینڈل کر رہے ہیں اس کیس کو کیا پریشانی ہے بھئی کہ اس کو دیکھنا چاہیے وہ ایک ان کا اپنی پولٹیکل ایک اپنا ویزن ہے وہ اس کو وہ جانے یا ہم لوگوں کا اپنی اپنی سوچ ہے لیکن آپ پریش کر رہے ہیں آپ کا ایک مقام ہے آپ نے ریٹ بھی داخل کی ہم چاہتے ایسے ایڈوکیٹ آپ اس کو ہینڈل کریں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بولیو زور سے انشاءاللہ کپل سپل جی وہ بھی بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں وہ دیکھیں تو ہمارا مقصد یہ ہے اسی میٹر کو لے کر کے کہ اب ہمارے سربتدار لوگوں کو اسی طرح ہماری خانقہوں کو اسی طرح وہ سپا سے جڑے ہوئے ہو پسپا سے کانگریس سے کسی بھی پارٹی سے جڑے ہوئے ہو ہمارے پولوکیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پیٹیوں کے لیے اچھے ادارے بنا کر کے دیں جہاں پر وہ ہجاب کے ساتھ پڑھنے جا سکیں ہاتھ اٹھا کے تائید کریں اس بات کی زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر کے یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے دکٹر ایسٹری حسن صاحب تک بھی ہمارا سندیس پہنچنا چاہیے وہ ہمارے بڑے ہیں ایسے یوسف انساری صاحب تک بھی ایسے ہی ہمارے ناصر قریش یہ مرد آباد ہے وہ سنبھل کی بات ہے سنبھل میں سنبھل کے لیے بولیں گے مرد آباد میں مرد آباد کے لیے تو میں جس کا نام لوں یا نہ لوں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ عید گاہ کے اتنے بڑے سمیلن میں یہ سندیس دیا گیا ہے کہ اپنی پیٹیوں کو اچھے کالیج بنا کر کے دو صرف حکومت کے سہارے پہ کیوں رہتے ہو کس حکومت نے رہتا ہے تمہیں کالیج بنانے سے یہ بتاؤ مجھے آپ کالیج بنا کے دو جس میں ہماری ہندو بیٹیاں بھی پڑھیں گی اور ہماری مسلم بیٹیاں بھی پڑھیں گی بہت اچھا ہے بولیے دور سے بولیے انشاءاللہ حادثہ کے بولیے انشاءاللہ یہ ذہن بناو مرد آباد والوں ہمیں اور آپ کو بھی محنت کرنا پڑے گی تبی بیداری آئے گی خان کاہوں سے بھی اپیل کرتا ہوں موڈل ہمارے سامنے مہرے شریف میں وہاں کے مشاہیف میں جو مولانا منور صاحب البرکات بنایا ہے علی گڑھ میں کتنا شاندار زبردست اچھا علماء کے لئے حسن البرکات مہرے شریف میں اور بیٹیوں کے لئے یہ البرکات کتنا زبردست انشیچوٹ بنایا ہوں نے تو بیگر خان کاہوں سے بھی درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھیں اور اپنی نسلوں کی انگلی تھام لیں اپنی بیٹیوں کی انگلی تھام لیں جب ہمارے دیکھو آج سکھ بھائیوں سے سیکھ لو عیسائیوں سے سیکھ لو ہندو بھائیوں سے سیکھ لو وہ تعلیم پر کتنی توجہ دیتے ہیں تو تمہیں بھی توجہ دینا پڑے گی میں پھر وہی جملہ دہراؤں گا کہ اگر تم بھی اپنی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچو گے تو مراد آباد والوں دلی سے پی ایم صاحب اور لکھنو سے سی ایم صاحب زبردستی آپ کے نسلوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کیلئے نہیں آئیں گے ہم کو ہی سوچنا پڑے گا اپنے بچوں کو پڑھا لو یار ہمارا صرف اتنا مقصد ہے اس کے علاوہ اللہ کی عزت کی قسم کوئی مقصد نہیں ہے آپ کسی بھی گروپ میں رہو کسی بھی پارٹی میں رہو کہیں پر بھی رہو مگر نسلوں کو جاہل مت رکھنا انہیں پڑھا کر کے جانا ان سے حوصلہ لو پرسوں میں پڑھ رہا تھا ایک ہمارا غیر مسلم بھائی اس کا باپ رکشہ چلاتا رکشہ اور وہ فش نمبر پر آیا ہے اپنے کلاس میں اتر پردیش میں اس نے بڑا نام روشن کیا تو رکشہ پولر کا بیٹا بھی اگر ارادہ پختہ لے کر کے چلے اور باپ کے اندر جذبہ ہو تو انشاءاللہ وہ بھی منزی تک پہنچ جائے گا اس لیے سب حضرات سے آخیر میں میں یہ اپیل کروں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے بول دیجئے ذرا آخیر میں بول دیجئے ہمیں اپنے بچوں کو مونچہ بولی ہے ہمیں اپنے بچوں کو فقیح ملت مفتی جلال الدین امجدی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اہل سنت و جماعت میں اور ان کی ایک شخصیت رہی ہے کئی کتابوں کی مصنف ہیں کئی بلکہ فتاوہ فیض الرسول تو ایک ماخص کی حیثیت رکھتا ہے وہ اتنے مطلب گھر کے حالت ان کی ایسی تھی کہ دن میں مزدوری کرتے تھے سوچئے ذرا مردوات کے لوگوں سوچئے دن میں مزدوری کرتے تھے پورے دن مزدوری کرنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اور شام کو جا کر کے مغرب کے بعد اللہ مرشد القادر رئیس القلم کے پاس پڑھا کرتے تھے ایک طلب دیکھئے حضرت رئیس القلم کے پاس جا کر کے پڑھتے اور جب طلب سچی ہوتی ہے نا تو میں نے کہا تھا نا کہ جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تائید غیبی فرماتا ہے اور بندے کو منزل تر پہنچا دیتا ہے اتنے بڑے عالم بنے کہ آج ہزاروں شاگرد ہیں ان کے ہزاروں طلب تھی اس لیے دیکھو میں کمیٹی والوں سے بھی ماشاءاللہ آپ ہر سال پروگرام کرتے ہیں بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ بھی یہ پیغام پھیلائیں اور آپ سب یہ پیغام پھیلائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے بتاؤ مجھے تمہاری قبروں پر قرآن کون پڑھے گا بچوں کو نہیں پڑھایا تم نے تو تمہارا نام زندہ کون رکھے گا بچوں کو نہیں پڑھایا تم نے تو ارے تمہارا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہوگا اور ماشاءاللہ سائٹ سے وہ داکٹر بھی ہوگا انجینئر بھی ہوگا اللہ کہہ تیرا بیٹا پائلیٹ بن جائے میرے بھائی تو جب وہ پائلیٹ بنے گا اور وہ جب جہاز اڑائے گا ہیلیکوپٹر اڑائے گا موٹر سائیکل چلایا کرو تو ہیلمیٹ ضرور پینا کرو بہت اچھا قانون ہے ہیلمیٹ کا میں پھر شاسن کو سلام کرتا ہوں اس پہ تو چالان اور زیادہ ہونا چاہیے اس لیے کہ کئی کانٹ ایسے ہوگئے کئی ہاتھ سے ہوگئے ہیلمیٹ ہوتا تو سرکچت رہتے ہیلمیٹ لگاؤں اور وہیں ہیلمیٹ لگانے کے بعد پڑھو سبحان اللہ زی سخر لنا ہازا وما کننا لہو مقرینین دعا پڑھ کے اور یہ تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا ورنہ تمہارا بیٹا کانوں میں لیڈ لگا کر پوری پوری رات گانی سنے گا بس فلم ہی دیکھے گا اپنا کیریئر پر بات کر دے گا خاندان کا نام بدنام کر دے گا اور اگر پڑھا ہوا ہوگا تمہارا دنگ چل رہا ہوگا ایسے وقت میں بیٹا وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد قرآن شریف اٹھائے گا اس کو چومے گا آنکھوں سے لگائے گا تمہارے سرحانے کے قریب بیٹ جائے گا سورہ رات کی تلاوت کرے گا سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا رب کی رحمتیں مسکرائیں گی رب فرمائے گا اے روح نکالنے والے فرشتوں اے روح نکالنے والے فرشتوں اس کی روح آسانی سے نکالو فرشتے کہیں گے مولا یہ تو بڑا دنہگار بندہ ہے یہ تو اچھا بندہ نہیں ہے رب فرمائے گا اے فرشتوں میں جانتا ہوں اگر یہ گناہدار ہے تو میں بھی تو خسار و سخسار ہوں رب رہے گا فرشتوں تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو میری رحمت اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہی ہے اس موقع پر تلاوت کا جو اثر ہوگا اس موقع پر دوائیں کام نہیں آتی اس موقع پر میڈیسن کام چھو دیتی ہے دوستر ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اب رشتہ ٹوٹنے والا ہے کنشن حیات پر پچڑ آنے والی ہے نفس حسنی خاموش ہونے والی ہے آپ کی سانسوں کا سلسلہ ٹوٹنے والا ہے آپ کے سانسوں کی دور ٹوٹنے والی ہے اب کوئی چیز کام نہیں آئے گی کوئی بھی دوا کام نہیں آئے گی ایسے وقت میں تیری روح کو اگر سکون ملے گا تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ لے گا اس لیے پیپیوں کو بھی پڑھاؤ پیٹوں کو بھی پڑھاؤ اللہ کرے ایسا ہو جب تیری روح مکل رہی ہو جو ایک طرف تیرا پیٹا پڑھ رہا ہو دوسری طرف تیری بیپی پڑھ رہی ہو سائیڈ میں تیری ماں بھی قرآن کر رہی ہو تیری بیوی بھی قرآن کر رہی ہو اللہ کی عزت کی قسم میرا دل کہتا ہے وہ صدا پر میری امیدوں کا اتمنان کہتا ہے اللہ کی رحمت پر میرا اتمنان کہتا ہے کہ اتنے لوگ جب تیرے پاس بیٹھ جو قرآن پریں گے تو انشاءاللہ تیری روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلے گی اور سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بے شخص باہر بچوں کو پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے بولو میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں بہرحال بڑھ قرآن بھی پڑھاؤ دونوں تعلیمیں دوں ایسا بھی نہ ہو کہ میں مرادبات سے زیادہ جاتا ہوں مفتی صاحب تو وہ جو پوشتات کی کھڑکی ہے نا تو ہمارے میاں بھائی زیادہ نظر آتے ہیں لائن میں اس میں نل بٹا نل زیرو بٹا سن نٹا کتنے افسوس کی بات یعنی اب اتنا ڈیولپ دنیا ہو گئی اور اتنی سویدائیں ہیں نیٹ کے ذریعے بھی اب بھی انہیں پوشتات کی کھڑکی پر کھڑے ہوئے دیکھ کے شرم آتی ہے مطلب آپ دیکھئے اس لیے کونوں طرح کی تعلیمیں حاصل کرو ہمارے بیٹوں کے ہاتھ میں قرآن بھی ہونا چاہیے اور ہمارے بیٹوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے دونوں طرح کی تعلیم ضروری ہے میرے ساتھیوں اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے بچوں کو پڑھا لو آدھا لکمہ کھالو تو ٹائم کا کھانا مت کھاؤ ایک ٹائم کا کھانا کھاؤ اور امیرو کس امیری پہ تراتے ہو تم تم بھی وہی کفن پہن کے جاؤ گے جو رکشہ پولر پہن کے جاتا بس ریٹ کا تھوڑا سانتر ہو سکتا بس باقی تمہارے کفن کے بھی دس بیس کپڑے نہیں جائیں گے مرد ہو تو وہی تین کپڑے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا اس لیے کس طولت پہ اتراتا ہے میرے بھائی کس چیز پہ اتراتا ہے کس منصف پہ گھمنڈے تجھے اللہ نے کہا والا تمشی فیل ارزی مراحا زمین پہ اتراتا کے مت چلا کر نہ تو تُو زمین کو پہن سکتا ہے نہ پہاڑوں تک پہن سکتا ہے اس لیے انسان ہے تو انسان بن کے رہنا سیکھو اللہ نے طولت کی ہے تو نمائش مت کرو اس کی غریبوں کا ساتھ دور اپنے بچوں کو تم بھی بڑا پڑھاؤ کامیاب بناو انہیں انسان بناو غلط راستے پہ اپنی نسلوں کو مت ڈالو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کی ہیں کوئی بات غلط نکلیو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے اشہدو اللہ الہ سب سے زور سے پڑھئی ایک مرتبہ اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہ ورسول بھائیو قبروں پہ جائیں یہاں کسے جانے کے بعد وہ جا کر کے قبروں پہ پھول بھی ڈال دیں وہ پٹا کے چھوڑ رہے تھے بچے ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں ادھر داخل ہوئے مردباد میں پٹا کے کتنے شرم کی بات ہے مسلمان پٹا کے چھوڑ رہا یار پر شاہدن بھی کتنا بزن ہوتا ہوگا ہم لوگوں سے ہماری بستیوں میں مسلمان بستیوں پٹا کے چھوڑے جا رہے دیکھو ابھی آواز آئی نہیں یہ مسلمانوں کے تام یعنی چلو بھر پانی میں دوب برنے کی بات ہے کہ یہ رات جناہوں کو جلانے کی رات ہے پٹا کے جلانے کی رات نہیں ہے یہ اپنے پچوں کو اچھے سنسکار دو شور شرابے کرنا پٹا کے چھوڑنا بھی کسی غریب کے چھپڑ میں آگ لگ گئی تو بتاؤ اس غریب کی بدوائیں تمہیں لگیں گی کی نہیں لگیں گی یہ سمجھا دو مجھے آپ لوگوں پٹا کے چھوڑ رہے ہیں پٹا کے مسلمان پھل جڑییں چھوڑ رہے ہیں ابھی تو کیا پھل جڑی چھوڑ رہے ہیں تیری تو خود پھل جڑی بنی بھیری ہے بتاؤ پٹا کے چھوڑ رہے ہیں مسلمان حیرت ہوتی افسوس ہوتا دکھ ہوتا ہے آؤ خدا کی بارگاہ میں آ کر کے چھوڑ جاؤ توبہ کرو وہ یہاں بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حبر پڑھتے رہو وہ چاہے گا میرا مالک میرا پروردگار اپنے کرم سے ہماری آپ کی سب کی مغفرت فرما دے گا وہ بڑا کریم ہے اللہ کی قسم بڑا کریم ہے جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے اس کی خدرت کے سب کرش میں ہیں میاں جس کو چاہے نواز دیتا ہے تو پیشانی تو جھکا اور آج تحجد بھی پڑھ لینا تھوڑی دیر آرام کر لینا دس پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ اور پھر تحجد پڑھنا بڑا کریم ہے وہ اور تحجد پڑھ کے یہ دعا کرنا یا اللہ جب تُو نے آج بلا ہی لیا ہے تو میرے مولا روزانہ بلا لیا اے میرے مولا اب تُو مجھے روزانہ سجدوں کی توفیق دے دے میری آوارہ پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکا دے میرے مولا نہ مجھے زہر پڑے بغیر قرار آئے نہ فجر کے بغیر نہ مغرب و عشاد عصر کے بغیر قرار آئے اے میرے مولا اور یہ بھی دعا کرنا اے تم نمازیں پڑھو تو صحیح وہ بڑا ثواب دے گا بڑا ثواب دے گا وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ بندہ اگر ایک مانگے تو وہ ہزاروں عطا فرما دیتا ہے بجلی کو کڑا یہ چار مصرے تقریر ختم بجلی کو کڑا شمہ کو لو دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غزہ دیتا ہے دینے پہ جو آئے کریمی اس کی ایک مانگو تو سو دیتا ہے غمہ علینا اللہ البلا اسلام علیکم چمن رہے گا پھول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر نہیں غلط بول دی آپ نے زندگی رہی تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ سنبل سے مرادبات کا فاصلہ ہی کتنا ہے 35 کلومیٹر اور میں تو ماشاءاللہ حضرت کے پاس تو میرا بہت آنا جانا رہتا آپ کی مسجد میں بہت مہنتی ہیں جفاکش ہیں جب بھی آتا ہوں بچے قرآن پڑھتے ہوئے ملتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی مقبول صاحب کو ایسے جوانوں کی سرپرستی کرو انشاءاللہ پیت النگری کا نام نوشن تو ہے ہی مگر چار چاند لگنے کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ خدا حافظ السلام